السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ایک ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈ بھی ہے ٹانڈا سے آتے ہیں انہوں نے مستقیل ایک آڈیو لیس کی ہے ایک نیٹ ایک کاؤن سیکنڈ کی جس کے اندر وہ ترہ ترہ کے اشتیالات پیدا کر رہے ہیں شبہات پیدا کر رہے ہیں جس کے متعلق مجھے بھی فون آ رہے ہیں اور ساتھیوں میں بھی یہ چیز کے تعلق سے تھوڑا سا ہو ہے تو اس کی مختصر جائزہ اور اس کے ان کے تاثرات پر تھوڑی سی جو ہے روشنی ڈالنے کے لئے ساتھی سے مختصر گفتگ ہوئی وہ سماعت فرمائیے اور ڈپریشن باکس میں آپ حضرات حضرت محمد صاحب کا وہ بیان جو اور انگاباد میں ہوا وہ بھی سن سکتے ہیں اس کے بعد میں تین تیس سیکنڈ کا مولوی شمیم صاحب کا وہ بیان جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آئے تو آپ وہ بھی ڈپریشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اور جا کر سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب زرہ زرہ سی باتوں کو ایشو بنا کر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو ہے زبزب میں ڈال رہے ہیں اور ان کو یہ سارے جوابات حدیث کی روشنی میں چاہیے تو مستقل ان سے باتشیت بھی شروع ہے انشاءاللہ وہ آڈیو بھی اب تک جل پہنچ جائے گی جزاک اللہ اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ خیرے دوشی میں فون کیے رہے گا جی علیہ السلام میں فون کیا تھا اصل میں آپ کے مطالق ایک آڈیو چلائے جا رہی ہے میرے مطالق جی بولیے جس میں کچھ سوالات قائم کیے گئے ہیں میں نے وہ تحریر کیے ہیں جی اسی کے زمینے میں آپ سے پوچھنا تھا میں ذرا وہ دورہ دیتا ہوں ایک بار اس آڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہنے ساتھ صاحب نے دو عالی میں اشتماع کیے ہیں ایک اور انگا جاتا اچھا 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 یہ 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 حکیم صاحب کی ڈاکٹر حکیم صاحب ہیں ٹانڈا کے ان کے ایک ہوئی ساں میں نے بھی سنی یہ ہے جی جی میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کیسا ہے وصیم بھائی جی اس میں اکل فہم اور بصیرت یہ تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے جی یہ سب ایک جگہ ہوگی تو ہی کوئی چیز ہم فیصلہ لے پائیں گے یا کوئی بات سمجھ پائیں گے اور یہ ہمارے جو حکیم صاحب ہیں ماشاءاللہ ان تینوں سے بھی پاک ہے اب انہوں نے تو کیا ٹھان رکھا ہے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہو یہ حدیث میں کوئی آئین ہی لکھا ہوا دکھاؤ اچھا ہاں تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں بھائی حضور دو عالمی اشتماع ہوئے پھر بعد میں تیسرا ہوگا پھر چوتھا ہوگا کچھ بھی بکے جا رہے ہیں مطلب ان کا کیا ہو گیا یہ مسلح بن گیا کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی صحیح ہے وہ ہی صحیح ہے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی گوھر نہیں تدبر نہیں اور اس کو کہیں سے ملائے نہیں انہوں نے کہ بھائی ہم اس کو ملاویں یا اس کو سمجھیں اب مثال کے طور پر تم پہلا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پہلی بات یہ کہی کہ مولانا سعید صاحب نے اورنگا باد اس شما کے اندر یہ جملہ کہا کہ بھائی یہ آپ نے نہیں باندھا بلکہ فرشتوں نے بانا تو بقول ہمارے حکیم صاحب کے عبدالحکیم ٹانڈا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے بلیاں مطلب جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ روپی ہیں اس کو کھڑا کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بات سمجھ نہیں کی ہے مولانا سعید صاحب کا جو وہ بیان تھا وہ ہمارے آپ کے نکل جانے کے بعد نظم والوں میں تھا براہ 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 نظم والے وہ جو استنجا خانے سے لے کر بیت الخلہ سے لے کر پارکنگ سے لے کر تخت بنانے سے لے کر سارے نظام کو انجام دے رہے تھے وہ اب انہوں نے اتنا بڑا جو تاریخ میں تبھی اتنا بڑا اجتماع تہی نہیں ہوا نہیں ہوا اور کہیں پہ بھی اتنا بڑا انتظام کسی نے نہیں کیا تو اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ساتھیوں نے کیا نظم والوں میں تو اب ان کی نگاہیں کہاں تھی ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کام پورا کر دے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے کام کر دیا جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہو تو آپ کہو گے کہ بھائی میں نے اپنی گاڑی سے یہاں سے یہاں ایک لٹرل ڈیجل میں میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا اور حالانکہ ایک لٹرل میں وہاں تک پہنچے گی نہیں لیکن بولے میں نے پہنچا دیا تو اب کیا ہو گیا کہ آپ کو وہ ہو گیا کہ بھائی میں ایک لٹرل میں پہنچا دوں گا اب آپ کی کیا نظریں کہاں چلی گئی کہ بھائی ایک لٹر ڈالنا ہے ایجل ڈالنا ہے اور میں پہنچا دوں گا تو نگاہیں کہاں چلی گئی وہ چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے حضرت جی مولا ساتھ صاحب دامت برکات مالیا نے اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے مجمع کو مجمع کی نگاہوں کو اللہ کی طرف ڈالا نہ کہ نظم کی طرف سبحان اللہ جیسے وہ تبوک کا بھی ابھی انہوں نے بیان تو سنا نہیں پورا بس وہ ایک کہ بھائی فرشتے جو ہے بلیاں لگا رہے تھے فرشتے یہ کام کر رہے تھے تو بس اس کو پکڑ لیا انہیں ان میں آئے تھے اور تبو دوسرے موقع پر بدر کے موقع پر آئے تھے تو اللہ کے نبی نے بتایا صحابہ کو کہ فرشتے آئے فرشتوں کو دیکھا ہے صحابہ نے تو کیا مولانا ساتھ صحابی بن گئے کیا صحابی سے بھی اوپر ہو گئے تو یہ ان کی ذہنیت ہے کتنی کم کم ذہنیت ہے کہ وہ بات کو کس طرح لے رہے ہیں جی جی اب مولانا ساتھ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ بھئے آپ کی نظریں جو ہے نا آپ کے خود کے نظم پر اور آپ کے انتظام پر جا رہی ہے بلکہ یہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے بے شک اب جس طریقے سے فاتحانہ جب کیا نام ہے فتح مکہ کے وقت صحابہ جب فتح مکہ کے وقت فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کیا جملے تھے ان کے کیا جملے تھے یا اللہ ہم نے نہیں کیا یا اللہ تم نہیں کیا اللہ آپ نے کیا اللہ آپ نے کیا بے شک تو کیا اس سے پہلے جتے جنگیں ہوئی تھی تو اللہ نے آکے لڑی تھی برابر برابر وہ اپنی نفی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہونے کو بول رہے ہیں یہاں پہ بھی دنیا کے حالات سے جیسے حضرت حضرت فاتحہ آئی اور کہنے لگی کہ حضرت فاتحہ کے تعلق سے حضرت علی نے کہا کہ وہ مشکیزہ کھچنے سے وغیرہ 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 تو اس کے بعد میں اللہ کے نمی نے کہا کہ میں تجھے یہ چیزیں نہیں بتاؤں جو اس سے بہتر ہے برابر کہ تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار متبات تیتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر یہ غلام سے بہتر ہے تو نگاہیں جو تھی وہ دنیا کی طرف سے آخرت کی طرف کر دی اب یہ ہمارے یہ جو ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانوی صاحب ہے کو سمجھ سے پیدا لے اب یہ کہنے کے مولانا نے کہا کہ فرشتے بلیہ لگا رہے تھے تو میں نے کہا کہ اللہ کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے تو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں ہاں فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور حدیث پر بڑی پڑی ہے اور یہ بھی بڑا پڑا ہے کہ جب ایک جو ابھی ہم رمضان کے حدیث عیدگا کی حدیث سنتے ہیں عیدگا جب جاتی ہے رات کو جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ مسافہ کرتے کی نہیں کرتے ہیں برابر کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں کہ بندے کی تڑپ پر بندے کی اللہ کو راضی کرنے کی صحیح اور محنت کے اوپر وہ مسافہ کرتے ہیں تو اس کی کیا نشانی کے بعد تمہارے پر رکت تاری ہو جائے گی تو بھائی کئی چیزیں جو ہے جو ہے قیاسوں میں ہو کہی جاتی ہے کئی جو ہے مشاہدے کی ہوتی ہے اور کئی جو ہے بھائی وہ سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں اب وہ بس وہ ایک جگہ پایا بھائی بھلی بھلی اب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت مریم علیہ السلام تو انسان ہی تھی نا انہوں نے دیکھا کیا نہیں دیکھا فرشتے ہو برابر اللہ کی نبی کے چچا جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ جو کمزور صحابی یہ مجھے نہیں پکڑ سکتا میں نے تو مجھے تو ان لوگوں نے پکڑا تھا مجھے وہ حدیث بھی آتا ہے شیخ الحدیث کی کہ جب حضرت حنزلہ رضی اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا تو اللہ کی نبی نے کہا کہ اگر تمہارا یہی حال جو میری مجلس میں رہتا ہے وہ ہر مجلس میں ہونے لگے فرشتے تم سے مصابق کرنے لگے ہیں ہاں تو اب یہ کہہ رہیں گے بھائی وہ بلیہ مولانا نے مولانا نے تو کیا کیا تھا کہ جو نظم والے تھے جو انتظام والے تھے اور پھر اس پر واقعہ بھی بتایا کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی چاہتے تو ایک پتھر لا کے رکھ دیتے سارے کے سارے پتھر لا لوگ جوہے لے کے آ جاتے یا جوہے اللہ کے نبی خندق کھوڑنے کے ڈیم پر ایک پاوڑا مار دیتے اور پھر لوگ کھوڑتے لیکن اللہ کے نبی نے تعمیرات اور کام کو ایک ساتھ انجام دیا ہے کہ بھائی میں بھی ان کے بھی پتھر بنے اور انہوں نے بھی کھٹا ہوتا صحیح یہ بات ہے یہ ہمارے عبدالحکیم صاحب ٹانوی جو ایک خود مشتہید بنے پڑے ہیں بات یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی سوال ال سوال ال جواب ہم ایک سوال کریں گے پھر وہ جواب دیں گے تو پھر اس پہ سوال کریں گے پھر جواب دیں گے اب دوسرا انہوں نے وہ اٹھایا کہ مولوی شمیم صاحب نے ہمارے مولوی شمیم صاحب نے یہ بیان کیا مولوی شمیم صاحب پر انہوں نے ایک اٹھایا اور کسی لوگوں نے ایک اور اٹھا رکھا ہے جن کے اوپر انہوں نے کہا ہے ایک میں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی عالمی شرعہ والے جو ہے جو فتنہ فساد پورے عالم میں فیل علماء نے ان کے تعلق سے کفر کا فتوہ دیا اس کے متعلق جو ہے الحمدللہ ہماری کئی قسطے وضاحت کے طور پر لکھی جا چکی ہے آپ دیکھ لے نا جس کے اندر وضاحت یہ ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت کو توڑنا اور امت کے شامیازے کو بخارنا اچھا اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی بڑے بک بک تھے ایک صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا قاتل ایک علی رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے والا کہ ان دونوں کے عمل سے جو ہے نا امت کی اجتماعیت بگڑ گئی کہ سب سے بڑے بک بک کون نے کہا یہ دو ہے کہ صالح علیہ السلام کی جو وہ اٹھنی تھی دابنا اٹھنی اس کو جو ہے ایک آدمی نے قتل کر دیا اس کے وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقعے پر بھی یہ ہوا کہ امت میں پھر انتشار تو جو امت میں انتشار پیدا کرے گا چاہے اس کا نام کوئی بھی کتنا بھی اچھا ہو تو وہ علماء نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ غام کلت ہے تو مفتی مولانا شمیم صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ بات کو علماء کی طرف سے کہا کہ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں اپنے نظریات کو اور اپنے اپنے منوانے کے لئے اپنی چاہت کو منوانے کے لئے تم نے امت کے مسجد مسجد کے اندر انتشار کو فیلاتوا دیا اور وہ بھی گہر شرعی چیز پر کہ بدل بدل کر پر فیصل ہوں گے اور کسرت فیصل پر فیصلہ ہوگا تو یہ تو کمیونیزم ہے اور کمیونیزم اور اسلام میں تو فرق ہو گئی نا بھائی اور دوسری بات جو یہ ہمارے عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو وہ تیسرا سوال تھا کہ اب تیسرا علم اشتماع جو ہوگا نہیں نہیں دوسرے میں وہ دوسرے سوال میں یہ کہہ رہے ہیں میں ابھی سنا ہوں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا شمیم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بلند شہر عشتے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور بیانہ سنے بزادے خود آئے مطلب آئے ہیں مطلب مولانا شمیم صاحب کی ایک تینتی سیکنڈ یہ ہے وصیم بھائی مجھے یہ بات بتاؤ تینتی سیکنڈ کی جو آڈیو چل رہی ہے تو کیا اس کے آگے بھی تو کچھ ہوگا نا برابر یا اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگا وہ بزاد نہیں کی انہوں نے صرف اتنی چلا ہے کہ چھوٹی سے نہیں یہ عبدالحکیم ٹانوی صاحب کی منطق اور سیاست دیکھو نا بھائی مولوی شمیم صاحب کی تینتی سیکنڈ جس کے اندر وہ یہ بات ہی کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آئے اچھا آپ نے جو ہے اپنی بزادتے خود نفسیانی طور پر یہ اعلان سنا تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ وہاں جمع ہو رہے ہیں یا وہاں آئیں گے بلند شہر اسے میں میں آپ تشریف لاؤ ایسا اعلان ہوا یا کوئی خاص کمرا یا کوئی خاص جگہ مقرر طور پر بنائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ کے نبی نے تو وہ اسے مراد خواہ بھی ہوگا بڑا ہے ابھی آپ دارالوم دیوبن کو دیکھ لیجئے دارالوم دیوبن کی جو نقشہ بنایا گیا وہ کس نے بنایا ابھی کچھ دن پہلے کے بعد ہے وصم بھائی ہماری مسجد کے اندر دارالوم دیوبن اور اس کے متعلق کچھ بیان ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں دو تین غیر مخلل اور جماعت اسلامی سے جڑے لوگ ہمارے ایک ساتھی ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور کہہ رہے گے کل جو ہے مولی صاحب تمہارے بیان کر رہے تھے دارالوم کو دارالوم کو مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی جو ہے نا وہ مطلب اس کے آرکیٹیک حضور تھے اور کیا وہ انار کا درد اور وہ جو پانی کا جو جو چکا جو ہے کیا نام اس کا جی 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 دارالوم دیوبن میں جو نودرہ کر کے جو جگہ کا نام ہے اس کے اوپر کتی کتابی لکھی گئی ہے تو وہ گہر مکللد اور وہ جو تھے ان لوگ جو ہیں ہمارے ساتھی کو الگر آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اللہ کین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم نانویتی رحمت اللہ علیہ اور ان ضروروں کے خوابوں میں آ کر یہ ساری چیزیں الکا کی ہے تو اب اس پر سے خواب اٹا دو تو وہ کوئی بھی بھڑکے گا نہ کوئی بھی کسی کا بھی ڈائنڈ ماہ وہ ہوئے گا تو بلند شہر کے اس جمعہ میں کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے عزاد شیخین بھی تشریف فرما ہے تو مولوی شمیم صاحب وہ نکل کر رہے ہیں اب کیا کیا انہوں نے خواب والی بات کو ہٹا دیا یا پہلے والی جو بھی بات تھی اس کو ہٹا دیا اور پیچھے کی چلا دیا خیانت کر لیا خیانت کر لیا اور یہ ابو یہ جو ہمارے عبدالحکیم ٹانڈا صاحب ہیں اب پتہ نہیں ہے ہے کے نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے بات تو ہوتی ہے لیکن لیکن اب یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے تینتی سیکنڈ میں یہ بات کہہ دی تینتی سیکنڈ کے آئی اس سے پہلے کی بھی تلاش کرو سیاہ کو سباق سے نہیں دیکھا گیا ہاں بلکل اب دار علوم کے اندر بھی تو جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے خود نے نقصہ بنا کر بتایا تو یہ کہ اللہ کے نبی خود آئے دے گا خواب نہیں بتایا اپنے خاص بندوں کو خواب میں بتا دیا اور اللہ کا فضل ہے اس کا فیض سب جگہ پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے فضائل بیان کرنے پر وہ جگہ کے اور درخت کے اور وہ پانی کا جو ہوا ہے بیان کی گئی ہے ہم نے کبھی بیان کیا گیا یہ تو مقتصر چی امت کو بتانے کے لیے مولا شمیم صاحب نے کارگزاری سنا دی کہ کسی کے خواب میں اس طریقے سے ہوا بس وہ کاٹ کے چلا دیے اور پھر شورا والوں کو یہ کام بچا ہے اور کچھ تو بچا نہیں ہے آرے بھائی یہ شورا والے بھی نہیں ہے یہ عبدالحکیم ٹانڈوی جو ہے یہ شورا والے بھی نہیں ہے یہ پتا نہیں کون ہے اللہ جانے بھائے پتین لوگوں میں سے کوئی رہے اسے فیٹ نہ پہلانا چاہتے ہیں یہ غیر مکللد ہوگا جماعت اسلامی کے ذہن کا ہوگا جیسے ہمارے میں بتایا نا ہماری مسجد میں واقع ہوا بھئی ہمارے مرام صاحب تو بچارے بیان کر رہے اور سمجھا رہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ جگہ کا تقردوس اور اس جگہ کا تائیون اس طریقے سے ہوا اب اس نے کیا کر رہا وہ آگے کی بات دھٹا دیا اور ہمارے ساتھی کو بولا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی کے ٹیم پہ آکے کیا وہاں کاسیم جانتوی کو نقصہ بنا کر بگے تھے کیا اور کوئی انجینئر نہیں اب اس طریقے استیالات پیدا کر کے جو ہے امت کو برابہ چوڑنے کی اور الجانی کی کوشش ہے کچھ مطلب نہیں ہے اس سے اچھا مولانا سعج صاحب نے جو فریشتوں کی بات کہی آپ کو بات سمجھ میں آئی جی جی سمجھ میں آگئی میرا جو ذریعہ ہے ہم لوگ نے جو کام کر لیا ہم نے جو ہے ایسے زمین ہموار کی اور ہم لوگ نے ایسے جو ہے پول لگائے تو مولانا نے کہا یہ سب آپ نے نہیں کیا ہے برابہ یہ اور جو کائنات کا نظام ہے دیکھو دو اللہ نظام چلاتے ہیں دو ذریعے سے ایک تو برائے راست اللہ خود چلاتے ہیں اور ایک فریشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں جی تو فریشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں تو مولانا نے ساری باتوں کو اللہ کی طرح منصوب کیا کہ بھئی یہ تمہارے کرنے سے نہیں ہوا یہ اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کے کرنے سے ہوا اور تیسری تیسری بات انہوں نے کوچھ سے کہا بھئی عبرائل آئیں گے پھر مکائل آئیں گے اور چوتھے میں کون آئیں گے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور سب کو لے کے جائیں گے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے جنازہ پہلے اٹھ گیا حاجی صاحب کا تو ابھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تو نماز میں جنازہ پڑھنی ہے مغریب بات لیکن اس سے پہلے ہی احمد بٹلا صاحب کے اعلان سے جو ہے نا ان کا جنازہ پہلے اٹھ گیا تو اسرائیل علیہ السلام ان کو لے گئے مہا ابراہیم صاحب ابھی خاموشی کے دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں مہا احمد لات صاحب کہاں گئی بھئی علمی شوراپ گی آپ بولتے تھے ہر کام مشورے سے ہوگا ہر کام جو ہے اپنے سو سمجھ کر نیش سے ہوگا تو کیسے وہ تین فیصل آگیا اچانک میں اس کے لئے تو کہیں نہیں نا بھائی لوگ اس کا تو کچھ تذکرہ بھی نہیں تھا پہلے ایسا کچھ ہاں بس یہ وہ ہی وہ ہی اسرائیل علیہ وہ جو چوتھے اسٹمی میں آنے تھے وہ عزیل عبدالعب صاحب کے میت کا جنازہ سمجھ رہے بھائیں تو انہوں نے سارے کو ساروں کو ساری علمی شورا کیا چنازہ جو ہے اٹھا دی بہت بہت شکریہ یہ تھوڑا اشکالات گھوم رہا تھا میں وہ سچا کہ آپ سے تھوڑا سا کنفرم کرلوں تو آسانی ہو جائے کنفرم نہیں بھائی یہ لوگ تو کیا ہیں بھائی شبات کرنے کے لئے ہیں یہ اور کیا ہے بھائی اللہ آسان فرمائے دعا میں آدھیں انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی